میں نے اس لیے عرض کیا ہے اس معافل کی اندر کے یہاں کوشش کی گئی ہے اس تمام 35 سال کے عرض میں کہ اقبال یا قائد عظم کی تقریبات کے سلسلے میں کہیں میرا نام نہ آنے پائے اور وہ میں وجہ جانتا ہوں جو میں نے جذبہ محرقہ بتایا ہے مطالبہ پاکستان کا جو توفیحات میں نے بتائی ہیں کوشش یہ ہے کہ وہ یہاں عوام کے سامنے آنے نہ پائیں اور انہیں پتا ہے کہ یہ ایک ہی شخص ہے جو کوئی یہ کر سکتا ہے یہ دوسری ہے وہ اس کی میں پھر آگے چل کے بیان کروں اس لیے یہ ایک منظم سادش کے تابعہ ہے کہ ہر شخص بلائی ہے جس کا تعلق ہو یا نہ ہو اس تحریک کے ساتھ فرویس صاحب تو نہ کبھی بلانے بھی یہ اس دوران میں میں نے دیکھا کسی نے اس دور کی کوئی تاریخ بھی نہیں دکھی آپ کو شاید یاد ہوگا پیر علی محمد راشدی میں ایک دو بسا یہ بات دکھی ہے ان کے ہاں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے عمد کیا اس نے کہا کہ اس دوران میں گورنمنٹ سرونٹ میں سے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف تین شخص تھے خاجہ عبد الرحیم مرہم ہو گئے شاہ سید سر سلیمان جو جائد تھے اور تیسرا یہی جو بھرلے تھے اس کے اندر آتے تھے باقی جتنے آج یا یہاں انہوں نے دکھا ہی محمد نے راشدی نے کہ جو بڑے نامور اس وقت تاریخ کے پاکستان کے حمین بنو پھیرتے ہیں اس سرک پر سے نہیں گزرا کرتے تھے جہاں دفتر ہوتا تھا ہمارا اور یہ واقعہ ہے دارال مجھے تو اس کی ضرورت نہیں نہ ستائش کی تمنہ نہ سلح کی امید بیرہ تو یہ دین کا تخاظہ تھا یہ کچھ اس انداز سے کرتے ہوئے میاں صاحب وہاں سے ہم آگئے اور کسی نے دوبارہ پوچھا تک بھی نہیں ہے کوئی پرتہ وقت نہیں ہوا کسی مظلوم کو کہ اس سے اُکر گرفت نہیں ہوئی مجھ سے کوئی دوبارہ کسی نے نہیں پوچھا یہ عجیب چیز تھی اور میں نے عرض کیا ہے کہ مجھے انگریز کے قانون کے اعترام کا جو جذبہ تھا اس کا مجھے بھی اعترام اور اُجے اعتراف کرنا چاہیئے تھا یہ وجہ تھی جو میں سروس میں رہتے ہوئے بھی اس تاریخ کے اندر رہا وہ وقت ہی نہ آیا جو میں نے تا کیا تھا کہ اگر کہیں اس طرح تصادم ہوا تو سروس چھوڑ دوں گا وقت ہی نہیں آیا تھا جناب شکریہ جی محطرین صدی اللہ علیہ وسلم آپ کو قائد آدم کو بہت قریب سے دیکھنے کے موافع حاصل ہوئے کیا آپ ہم کی کچھ منظر کوئی لیانت سنمائیں گے اور یہی کہ قائد آدم کی بینصال کامیابی کا عذاب کیا تھا عزیبہ بیٹی قائد آدم تو زفرق تابق قدم ہر کو جا کے می نگرن کرشم دامن دل می کشد کے جاں ہی جاست وہ ایک نادگاہ رودگاہ شخصیت تھی آپ کو یادہ کہ میں شخصیت پرس نہیں ہوں جس شخص نے اقبال جیسی ہستی کے خلاف بھی یہ کچھ لکھ دیا جس سے اقلاف ہوا تو شخصیت پرستی اس میں نہیں ہیں قائد آدم کی قائد آدم کے اندر واقعی اس قسم کی خودیاں تھیں میں نے یہ جتنے بڑے بڑے بھی ہمارے ہاں کے یہ لیڈر حضرات ہوئے ہیں میں ان سے قریب کے دیکھنے کا بھی موجہ موقع ملا ہے میں حریف کی بات نہیں کرتا ان میں سے کسرت ایسے ہی تھے کہ جتنا ان سے قریب جائیے اتنا انسان دور ہٹ جاتا تھا یہ وہ شخصیت تھی کہ جتنا قریب جاتا تھا اور قریب جانے کی چاہت پہدہ ہوتی تھی خاش پہدہ ہوتی تھی میں نے وہ جو ایک پیمفلٹ لکھا ہے خسنے کے بار کا نقش تابندہ اس میں آپ لکھا ہوگا میں نے چیزیں کچھ لکھی ہیں بہت سی باتیں اس میں بھی ابھی نہیں آئی ہیں پہلی چیز جو میں نے دیکھی اور جو عام تھی اور سیاست میں عام ہوتی ہے ان میں منافقت قطر نہیں تھی ساکھ شفاہ گوھر میں آبے گوھر کے سواہ کچھ اور نہیں ہیں اس کے لئے ایک تو وہ سندھے کا اپنا واقعہ اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے ابتدا کی بات تھی پہلی دفعہ سندھے میں پہلے تو یہ پارلیمنٹ کے ممبر کی حصیت سے تشریف لائے کرتے تھے یہ پہلی دفعہ جب قائد آزم کی حصیت سے مسلم لیگ کے لیڈر کی حصیت سے ایک تحنما کی حصیت سے سندھے آئے تو احالیان سندھے نے یہ تیع کیا کہ ان کا ایک پورتپاہ جلو سے کالا جائے اور ان کو ایک ریسیپشن دیا جائے عوام کی طرف سے یہ تھا اور سندھے آپ نے اگر دیکھا ہے تو معلوم ہوگا کہ اس کیشن سے آئیے تو موٹر کار کی تو اجازت نہیں کیوں سرک ملے جانے کی رکشہ میں جانا ہوتا تھا شروع میں اوپر سے آتے تھے معلوم سے وہاں سے پھر نیچے کی طرف اترتے تھے لور بزار کہتے تھے وہ عوام کا بزار ہوتا تھا وہاں جانا تھا اور جانا مسجد میں ان کا ریسیپشن تھا تو یہ جو آئے وہ رکشہ کے اندر جہاں سے نیچے اترنا تھا وہاں کے قریب بہت سا حجوم تھا وہاں گھر گئے تو سوٹڈ بوٹڈ تو پہلے ہی تھے وہ ایک اتنا بڑا اس دمانے میں ہیک ہوتا تھا تو ان سے ٹوپ کہا کرتے تھے ہم لوگ سفید رنگ کا یہ عام طور پر وہ پہنا کرتے تھے انگریز انگریز کی ٹوپی کے خلاف بڑی نفرت کا جذبہ تھا لوگوں کے دل میں وہاں جب یہ پہنچے تو کچھ آباب جو سیکریٹیریز کے ہم ایک طرف ہو گئے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں کے عوام اپنے لیڈر کو اسلامی شکل میں دیکھنے کے خواش مان ہوں گے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ ٹوپ انہوں نے اس وقت پہن نہیں رکھا تھا اپنے گتنوں پہ رکھا ہوا تھا اور یوں بیٹھے تھے کہ کامزگاہ میں اس ٹوپ کو ہی ہو اگر نیچے رکھ لیں تو نگاہوں سے چھپ جائے گا مجھ سے انہوں نے کہا انہیں معلوم تھا کہ میں یہ جرت کر لیا کرتا ہوں مجھے یہ باریابی کا موفہ حاصل ہوتا ہے کہ ان سے کہا جائے کچھ میں کہا کرتا ہوں میری بھی مات ماری گئی اور میں ان کی بات میں آگیا اور مر گیا آگے گیا بلی شکلت فرماتے تھے وہ تو انہوں نے بھی کہان اس طرف کیا تو انہوں نے یہ میں نے ان کے کان میں یہ بات کہی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیچے لوگ یہ کچھ کہیں گے میں نے دیکھا کہ ان کو غصہ نہیں آیا شکلت کے الفاظ میں یہ کہا کہ کیا تم لوگ مجھے مہاتمہ گابی بنانا چاہتے ہو جو بھید دبل کے سیاست اختیار کیے ہوئے ہیں میں اسی شکل میں اپنے عوام کے سامنے جاؤں گا جیسا میں ہوں اگر مجھ میں انہوں نے کوئی سچائی اور صداقت دیتھی وہ میری بات مانیں گے اور اگر میں تہرہم کے دبل دوں گا اور اس کے بعد یہ مناسبت ہوگی کوئی شخص نہیں آئے گا عزیزم یہ نہ موسیقی یہ اور وہ کوئی انہوں نے اٹھایا اور اس حال سے رکھ لیا اور اسی حیث میں وہ گئے اور اسی حیث میں ہی زندہ بات پھر ہوا گیا دوسرا واقعہ مجھے مولانا شاکت علی مرہوم نے سنایا تھا میرا اپنا نہیں ہے پارلیمنٹ کے اجلاع شام کو ختم ہوا کرتے تھے وہاں سے نکلتے تو وہ مسلمانوں کا ایک حجوم اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے پارلیمنٹ کے باہر کھڑا ہو جائے کرتا تھا انتظار میں اندر سے وہ نکلے یہ چین سنوکر تھے مولانا شاکت علی نے کہا کہ وہ نکلے اور انہوں سگرٹ سوی جایا تو میں نے کہا قائد عظم رمضان کا مہینہ ہے روزے میں یہ سگرٹ کی بات باہر حجوم ہے مسلمانوں کا کھڑا اس کے سامنے اگر ان کا یہ لید ہے قائد اس حج میں گیا کہ روزے میں سگرٹ پی رہا ہے تو اس کا تو اثر بڑا بڑا ہو بجھا دیجئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا مولانا اگر آپ اتنی بات صرف کہتے نا کہ رمضان کا مہینہ ہے اس کا اعترام کا تقاضہ ہے کہ آن پبلک میں سگرٹ نہ پیا جائے میں بجھا دیتا آپ نے کہا ہے کہ وہ دیبار مسلمان جو حجوم کھڑا ہے وہ کیا کہیں گے آپ کے مطابق اب یہ سگرٹ بجھانا منافقت ہے میں نہیں کر سکتا کہیں گے کہ اسی شکل میں وہ بڑھتے ہوئے سامنے آئے یعنی یہ اپنی خود اعتمادی پر اپنے کردار پر اپنی خودداری پر یہ اعتماد بھی تھا اتنا کہ یہ ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے کچھ نہیں بگڑتا اگر انسان کا گہر خالص ہے تو اسی شکل کے اندر وہ بہت آئے تھا ساری زندگی میں میں نے ایک جگہ بھی نہیں دیکھا کہیں انہوں نے کسی قسم کی کسی تمکل کسی بناور کوئی رنگہ میزی خیار کی خالصاً بالکل خلوص سے صدق کے ساتھ سچی بات پک کی بات جو تھی دو ٹوک بات جو تھی ہمیشہ وہ پرتے تھے مرود کے خلاف علیگر یونیورسٹی کے ساتھ ان کا جو تھالت عمر بھر کا رہا انہوں نے ایک دفعہ یہ ٹیک کیا کہ قائد آدم تشریف لائے تو انہیں ڈاکٹرہ دا کی ڈگری ان کے پیش کی جائے تو اس کی پہلے سے منظوری لینا ضروری تھی تو انہوں نے لکھا ان کو تو انہوں نے ان کے چٹی بھی کی وہ جب ہی تھی انہوں نے کہا کہ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا اہل نہیں ہوں اس کے لیے طریقہ ہو رہا ہے اور مجھے اس نمود کی ضرورت نہیں ہے میں خالی محمد علی جنہ کافی ہوں اور ریفیوز کر دیا اور انہوں نے ڈگری نہ لی ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کہا 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 کہ یہ ڈگری ہیں نہیں ان کے قدموں پہ نشابر ہوتی یہ ساری ڈگری ہیں جو تھی ذمہ داری کا احساس یہ میں نے ان میں پایا جب انہوں نے افیل کی ہے ہنس کے لیے منی عادل رایا کرتے تھے اس میں چارکار آنے کے منی عادلی ہوا کرتے تھے وہ اتنا بڑا دھیر لگ جاتا تھا وہ روح سے ہار منی عادل پہ خود دست کرتے تھے پورا کمزور آدمی اثر اوقات دست کرتے ہاتھوں پہ سہلانے بھی لگ جایا کرتے تھے ہم لوگوں تکراتے تھے کبھی کیا ہی دیتے کہ صاحب کیا نوری ہے سیکٹری موجود ہیں اتنے اتنے بڑا سیکرٹ کی کام بھی تو وہ کرتے ہیں آپ کے بیہات کی اُدھر یہ بھی کریں گے ایک دفعہ میں بیٹھا تھا انہوں نے کہا یہ امانت ہے لوگوں کی میرے پاس اور مجھے اس کا حساب خدا کے ہاں بھی جاتے تھے اس لیے میں یہ چیز کسی دوسرے کے سکر نہیں کر سکتا آخر تک ان کی یہ کیفیت یہ بڑیٹی نورم اور دھوسین وہ ای ڈی سی ہوتے تھے انہوں نے پچھلے دنوں پچھلے سال غالباً ایک مضمون لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ جب گورنر جنرل تھے تو گورنر جنرل ہاؤس سے کوئی چیز اگر اپنی ذاتی استعمال کے لیے وہ مغاتے تھے تو اس کی ازاگ چٹ دیا کرتے تھے اور مہینے بار کے بعد اس کا حساب کیا کرتے تھے اسلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ بڑی زیرچسپ بات جو نے جنرل ہاؤس کے اندر بہت سے کمرے اس میں ہوتے تھے بار کے کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے کسی کام کے لیے انہوں نے جانا اندر اگرے کمرے میں گئے ہیں تو بٹی بجیوی ہوتی تھی بٹی جلائی پھر اگرے کمرے میں گئے بٹی جلائی پھر اگرے کمرے میں گئے بٹی جلائی اس کے بعد قاوت لے کے واپس لوٹے وہ بٹی بند کی پھر اگرے کمرے کی بٹی بند کی پھر اس کمرے کی بٹی بند کی پھر یہاں آئے تو کہلے گے ایک دن ہم نے کہہ ہی دیا کہ آپ یہ کیا کرتے رہتے ہیں کہنے لگے اسراف تو ویسے ہی گناہ ہے لیکن اگر قوم کے پیسے میں کسی طرح اسراف کیا جائے تو یہ گناہ عظیم ہو جاتا ہے مجھے اتنا گناہ زار تو نہ ہونے دوسر یہ کیفیت تھی ان کی احتیاط کی سیاست کتنی پاکیزہ اور شخصات تھی ہفتانی نے یہ واقعہ میں لکھا ہے کہ کلکتے میں کیمبرز آف کامرس کی صدارت کی ایک سیٹ تھی وہ کی عام صدارت کی سیٹ یا اس قسم کا الیکشن نہیں وہ تو ہر ہی الیکشن وہاں مسلم لیگ کا نون مسلم لیگ کا ٹکراؤں بڑا کرتا تھا مسلم لیگ کی طرف سے صحانی اس کے لئے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے کوئی دوسرا نہیں تھا اور خوشی تھی کہ یہ آنا پوزڈ ہو جائیں گے کوئی دو تین دن باقی تھے کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا کہ اب یہ چیز مشکل پیدا ہو گئی ایک شام عبد الرمان صدیقی مرہوم وہ ان کے دوست تھے وہ بڑے خوشی خوشی آئے اور انہوں نے آکی مجھ سے کہا کہ میں نے اس شخص کو راضی کر لیا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ عزار زمانت کا جو روپیہ ہے وہ اگر آپ مجھے ادا کر دیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں آپ بھی دور بیٹھے تھے ایک انسو جیسے ہم کہتے ہیں سن پائی تو کہا ادھر آؤ تو یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ جی بڑی خوشی کی خبر ہے اور صدیقی یہ بات کر آیا ہے اس کے ساتھ پہنے کے جس قدر ان کو غصہ آئے اس قدر اندھوے کہنے لگے کہ مجھے آپ لوگوں کے یہ اتبار نہیں تھا یہ تو رشوت دے کے سیکھ رینے والی بات ہے یہ صداقت پر مدی نہیں ہے میں کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتا میں نے ساری زندگی کبھی ایسا نہیں کیا اور میں اپنی زندگی میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا بھی کسے کہا کہ جاؤ شخص لتا ہو کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے آپ مقابلے میں آئیے اور انتخاب لڑیے ہم انتخاب لڑیں گے انتخاب لڑے یہ فہانی بیٹ گیا ساری زندگی میں کسی ایک مقام پہ بھی یہ چیز نہیں کہی کئی واقعات ہیں میرے ذہن میں وقت تھوڑا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کچھ ایک آر واقعہ ہی ان کی جو شفی شخصیت اور شفاف ان کی سیاست کی اس کے لیے یہ کافی ہے عام طور پہ مجھوڑ ہے یہ کہ قائد اعظم ڈکٹیٹر قسم کی آدمی تھے سخت قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ایک عصول پرست انسان اور ڈکٹیٹر میں فرق کرنا نہیں دیکھا انہیں ڈکٹیٹر ہی نظر آتے ہیں عصول پرست نہیں نظر آتا عصول پرستی تھی نا جس میں نار کی اوپر کی مانٹ بیٹن چیخ اٹھا تھا کہ پہلے دن سے جو اس نے نہ کرنا شروع کیا تو آخری دن تک نہ کرتا چلا گیا ہے اور میں تانگ آگیا ہوں اس کی نار کو میں توڑ نہیں سکتا اس نے کہا تھا اتنا زدی ہے عصول تھا یہ عصول پرستی کی اس کی قیفیت یہ تھی ہے یہ کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ عصول پرست ڈکٹیٹر نہیں تھا سید مطلوب مطلوب حسن جو ان کے پرائیویٹ سیکٹری تھے انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے فوج کا ایک کپتان میں یہاں سے دیکھتا ہوں تاکہ میں غلط ہی نہ کر جاؤں وہ ملنے کے لئے آیا تو اس نے قائد آزم سے پوچھا کہ کیا پاکستان اقتصادی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا قائد آزم نے یہی سوال لطا کر اس سے کیا کہ تم کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ میں تو سمتا ہوں کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا اور کوئی اس میں ذکر کی بات نہیں کہا تم کیسے کہتے ہو اس نے کہا اس لیے کہ میرا قائد یہ کہتا ہے کہ پیرا سرکھ ہو گیا اس سے میں لگے اس وقت میں اتنے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پاکستان بن گیا تو تم پہلے افسر ہو گئے جن کو میں سرکھ سے نکال دیں گا جس شخص کی اپنی کوئی رائے نہیں اور وہ میں جس لیے بات کو مان لیتا ہے کہ اس کے لیڈر میں یہ کہا ہے وہ اس قادل نہیں ہے کہ کوئی ذمہ داری کا منصب اس کو سونپا جائے گا اسے ڈکٹیٹر کہتے ہیں آپ میں اپنا چھوٹا سوا کے سنانا چاہتا ہوں لیے اسلام نکالا تو ہم یہ دو چاہ دو صاحب نے تھے وہی مل ملا گئے کچھ کیا کرتے تھے اور ہم بھی کام سے سرمایہ دار تھے دفتر کے تو کلرم تھے یہ کچھ کرتے تھے اکثر ایسا ہوتا کہ پرچہ چھاکے بھی آگیا ہے ٹکٹوں کے لیے پیسے نہیں تو ہم لوگ یہ دس بہ دس پھر بانٹا کرتے تھے وہاں کام اس کام دلی میں یہ سیکریٹریٹ میں کہ چوزری محمد علی مرمون دی اس زمانے میں تلوی اسلامی تھی یہ بھی باتا کرتے تھے انہیں معلوم ہوا انجلل شاہ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہمارے پاس ایسے فاند ہیں کہ پبلسکٹی کے لیے ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں تلوی اسلام کی یہ صورت ہے تو اس کے لیے کچھ یہاں سے مدد لے میں خموش رہا ہوں یہ بھی جورتی خموش رہنے کی انہوں نے دو تین دن کے بعد پھر لکھا گئی یہ کہا پھر میں نے جورت کر رہی میں نے کہا جی میں معذر چاہتا ہوں کہ میں نکلے سکتا ہوں کہنے لگے کیا مجھ پہ اعتبار نہیں ہے تمہیں میں نے کہا جی محافظ کیے آپ کے تو پورا اتمال ہے اپنے آپ کے اعتبار نہیں ہے کہ اگر کل کو آپ کے خلاف مجھے کچھ لکھنا پڑا تو شاید یہ بات آڑے نہ میرے آ جائے اس لئے میں یہ نہیں کرتا آپ حیران ہوں گے میں اسا ہٹھ کے انہوں نے گلے لگا لیے مجھے وہ کہنے لگے کہ مائی بائی وہ پاک ہر جیسے میں شکر کہ مجھے اب یقین ہے کہ پاکستان ملک بند کے رہے گا جس پاکستان میں اس جیسے فرغم تیرا بردی ہیں یہ قائد ہے آدم کو بھی اپنے قائد کو بھی یہ شخص کہہ رہا ہے یہ بات میرے آرے نہ آجائے یہ صداقت اور دیانت یا اور نہیں اسے ڈکٹیٹر کہیں یہاں پیسے شخص ہو ساتھ ایک چھوٹی تھی بات اور بھی مکہ ہاں کارٹ بات میں یہ اپنے ہوگی میں یہ اپنے ہوگی میں یہ اپنے ہوگی کہ عام تاثر یہ ہے کہ قائد آدم بلکل ایک فلادی پاکر تھے جس میں لوگ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنے والا تھا اس واقعہ کی تمہید میں میں یہ ارز کر دوں کہ قائد آدم کے متعلق عام طور پر تاثر یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آہنی پیکر کے انسان تھے نہ لوگ نہ لچک نہ لطافت نہ شگفتگی نہ مزار نہ ہیونر بات یہ نہیں تھی ان کا مزار ان کا ہیونر بڑے بلان پائے کا تھا بڑا لطیف ہوتا تھا بڑا شگفتہ ہوتا تھا ایک واقعہ جو میں نے ارز کیا ہے اس سے معلوم ہوگا کہ وہ کیا انداز ہوتا تھا گانبی کو اس کی قوم نے مہاتمہ نہیں بنایا تھا اوتار بنا دیا تھا اور وہ بھی پھر اس اپنی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لئے سب کچھ کیا کرتے تھے اور پھر اخبارات ان کے جو پبلسٹی کرتے تھے ایک شام یہ خبر نکلی کہ گاندی جی اپنی کٹیا میں بیٹھے ہوئے پرارتنا کر رہے تھے گیان دھیان میں مست بیٹھے تھے کہ باہر سے ایک بہت بڑا سام کٹیا میں آیا اور اس نے آکے اس جھونپڑی کے چکتر دینے چلو کیا اور گاندی جی بغیر کسی قسم کے استراب پر اسی طرح گیان دھیان میں مست بیٹھے رہے اس نے چکر لگایا اور چکر کاٹنے کے بعد اسی طرح سے پھر وہ واپس باہر نکل گیا اور ان اخبارات نے بڑا چرچہ اس کا کیا کہ یہ ہے خدا ترسی کے صورت دوسری صبح اخبارات یعنی کچھ اپورٹ کادیان کے باز بھی ہے کہ آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے آپ کا کیا خیال ہے صحیح اور صحیح تک کہاں یہ صحیح ہو سکتا کہنے کے تو پھر یہ صحیح نے ایسا کیوں کیا میں لفظ ان کے انگریزی میں بیان کر سکتا ہوں ترجمہ نہیں ہو سکتا انہوں نے کہاں صحیح نے ایسا کیوں کیا کہنے کے پروفیسمنل ایٹیکیٹ یعنی اوز پر بھی گاندی کی معاتمائیت کے اوپر جو دوسرے جو ہی یہ دول دلس نکلے ہیں مہینوں تک اس کا چرچہ ہوتا چلا آیا ہندو کی کسی پہ جائے نہ مام آگئی یعنی یہ انداز تھا ان کا اور اس قسم کی تیوے ہم تو کبھی کبھی یہ ہمیں موقع مل جاتا تھا یہ کچھ سننے کا تو یہ کیس جو ہے اتنے دلند انسان کا ہیومر بھی اسی ٹائپ کا جو ہے ہوتا ہے استہدان ہی ہوتا ہے وہ مزا ہوتا ہے اور ہم تو اس میں فرق کر نہیں جانتے ہیں یہ تھے میری عزیز بیٹی کچھ چند باتیں جو ان کے قریب ہونے سے میں نے یہ دیکھی میں قریب ہوتا تھا آدمی قریب پر ہونے کو جی چاہتا تھا جی اور اور کیا آپ تاجازم کے ذہن میں پاکستان کی اسمانی ممبر کا جو سبچیلی حافظ تھا کیا انہوں نے اس باروں میں کوئی ذہری پسار نہیں چھوئی مملکت پاکستان جس کے لیے اتنی لمبی جد و جہود کی اس کی تفصیلات کے لیے تو انہوں نے یہاں تک میرے علم میں ہے کوئی تحریری خاکر نہیں کیا جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے دستور کوئی بنا دیا ہو میرے علم میں کوئی نہیں ہے ہوتا تو باہر بھی آ جاتی بات اس مملکت کی روح اس کے بنیادی خطحال اس کے مقاصد یہ سارے وہ سنبھی ہوئے تھے میں سمجھتا ہوں کسی بات کے متعلق انہوں نے یہ چیز کہی کہ وہ جو یہی زکاة کے متعلق ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہنے کے یہ سمجھاؤ کہ یہ جو اڑھائی پرسن زکاة ہے اس سے مملکت کا کام کیسے چلے گا میں نے کہا یہ قرآن میں تو اڑھائی پرسن نہیں ہے کہنے کے بعد سمجھ میں آگئی تھے یہ ایک اصولی چیز ہے اور اس کے بعد مملکت پاکستان کو اس کا حق ہوگا کہ اپنے تقاضیوں کے مطابق اپنی دوریات کے مطابق اس کو خود متعین کر لیں یعنی وہ یہاں سے جو یہاں پہنچ جاتے تھے یہ ساری تفاثیل جتنی جو تھی یہ وہ کہتے ہیں یہ جو اصول ہے اس مملکت کا کہ وہ حدود غیر متبدل ہوتی ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے تفاثیل اپنے دور کی مملکت خود بگا کرتی ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا حق مجھے بھی نہیں سانجھتا کہ میں ان کے لئے یہ تفاثیل مرکت کر کے دے دیں یہ باتیں ہوئی کہنے کے وہ کیسے ایک بہنی ہو جائے گی اور یہ تو امت میں اپنے مشورے سے کرنا چونکہ جی مجھے بتا رہے ہیں کہ مشاورت تو قرآن کا حکم ہے قدار کا فرمان ہے تو یہ ملک اپنی مشاورت سے ان چیزوں کو تیر کرے گی یہ اصول جو ہیں یہ ہیں جو غیر متبدل ہیں انہیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر بنیادی چیزیں بنایا جائے گا اور اس کے تابعہ پھر کیا کیا تفاثیل اس کی ہوں گی جو زیاد کیا ہوں گی یہ قوم کے نمائن دے وہ خود ان حدود کے اندر رہتے ہوئے خود ان کو غضہ کریں گے یہ چیز کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ میں آنے والوں کے لئے خود تفاثیل مرتب کر کے دے جاؤں کہ ان کی اوپر یہ بائنڈنگ ہو جائیں گی مشابرت نہیں رہے گی اس کے اندر اس لئے انہوں نے ساندار کالیس میں جو امریکہ کے نام اپنے وہ براڈ کاس کیا تھا میسج اور انہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کی مملکت کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دستور پاکستان کی مملکت کے عوام میں اس قوم میں بنانا ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس قسم کا ہوگا البتہ اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں جو چیز ہمارے ہاں کی غیر متبدل حد ہے کہ اس میں تھیوکریسی کا وجود نہیں ہوگا وہ اسلامی اصولوں پر دیئے ہوئے ایک مشاورتی نظام ہوگا آپ کی جمہوریت سے بھی کچھ الگ تفصیل کے ہوگی یہ قوم اتتہ کرے گی اس لئے انہوں نے یہ تھی جیسا میں نے ارس کیا کہ میرے انہوں میں نہیں کہ کوئی چیز انہوں نے اس قسم کی تارید میں رکھی ہوئی ہے دی ہوئی ہے اگر ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا میرے علم میں سے ضرور ہوتا ہے مجھ سے دسکس کرتے یہ کچھ نہیں تھا لیکن اس کی تجسس ہمیں کیوں ہو کہ انہوں نے کوئی لکھ کے دیا یا تھا یا نہیں جو چیزیں ان کی ہیں موجود کہی ہوئی لکھی ہوئی ان پر کیا عمل ہو رہا ہے پوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو دبایا جائے چھپایا جائے میں نے تو اس پر نرف کیا تھا کہ ان کو تو اب دتنا بھی دیا گیا ہے تو وہ اگر یہ کوئی دے بھی جاتا ہے تو یہ کون ساتھ کی کوئی مانتا اس کو یا نہ مانتا لیکن انہوں نے اصولی طور پر یہ کہا تھا کہ مجھے اس کا حق نہیں پہنچتا کہ میں آنے والوں کے لیے خود کوئی چیز ایسی دے جاؤں جو پائنڈنگ ہو جائے یہ مشاورت کے قرآن کے اصول کے لیکن وہ اس کو اس انداز سے کہیں نہیں افتی جانا چاہتے تھے کہ آنے والوں کے لیے وہ چیز جو ہے وہ قولِ فیصل ہو جائے اور وہ بقول ان کے مشاورت کا جو قرآن کا حکم ہے اس پر عمل نہ کیا جا سکے اس لئے یہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی اور وہ تو میں نے پشلی دفعہ کہا جو اصولی وہ دے گئے ہیں کہ ہماری آزادی اور قابندی کے حدود قرآن کریم کے اصول و اخبار متیم کرتی ہیں اتنی سی چیزی اگر یہ چیز وہ تو ایسی ہے کہ جس کو نہ چھپا سکتے ہیں مشہور ہے معلوم ہے ہر شخص کو جو وہ کہتے تھے یہ چیز کے وہ قرآن کی حکمرانی کا نام ہے اسلامی منلکت یہ ان کے اقوال موجود ہیں تو یہ جو موجود ہیں ان پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے جو وہ اس منلکت کی تفاصل دے جاتے تو ان کو ان کی اوپر عمل کیا جاتا وہ تو یہ کوشش کی گیا رہی ہے اس معاملے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا جو اصول انہوں نے دیئے تھے جو اخدار انہوں نے پیش کی تھی وہ قرآنی کی تھی ان کو ادھر میں آنے دیا جائے جو بھی آپ کے یہاں تقاریب ان کی ہوتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں مذاکرات ہوتے ہیں کتابیں لکھی جاتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ان میں کہا کہ کس 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 کی چیزیں وہ آتی ہیں اور دے جہاں تحقیق اور تجسس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹری نظام ہوگا یا وہ ریزیڈنشل سسٹم ہوگا اور ووٹنگ کا سسٹم کیا ہوگا اور عورت کو آدھا ووٹ دینے کا حق ہوگا ان چیزوں کا تعلق کیا تھا جو تاکیہ پاکست قائد آزم ان کو متعین کر کے جاتے ہیں انہوں نے اصول دیئے ہے اور اصول ہی وہ چیز ہے حقیقت میں کہ جو غیر متبدل کہتے ہیں آنے والوں کا وہ ہاتھ وہ کہتے تھے کہ آنے والوں کے لیے مقاول فیصل نہیں دینا چاہتا یہ قرآن کے اصول مشاورت کے خلاف ہوگا یہ ہر بار ہوتا تھا ڈسکس کرتے تھے ہم لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس طرح سے دینا نہیں چاہتا ان کے لیے یہ صورت تھی بیٹر جی دینا چاہتا بنیادی سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی مملکت کی بنیادی ایٹ ہے یہ کہ یہ مملکت انسانیت کی منفت کے لیے کیا کرے گے مقالب تو اپنی رنگ میں بات کہتا ہے ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دک کی بوا کرے کوئی اپنی قوم اپنے گروہ اپنے ملک اپنے وطن اس کے لیے دنیا کی ہر قوم یہ کچھ کرتی ہے انسانیت کے لیے کیا کیا جائے یہ ہے اصل کی جو اسلامی مملکت کا فریضہ اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نوے انسانی کے لیے کیا کرتی ہے اس کے فروغ کے لیے اس کی بہبود کے لیے اس کے نشو ارتقاء کے لیے اور یہ چیز قرآن میں خود یہ چیز متیم کی ہے کہ کسی قام کسی عمل کسی نظام کسی مملکت کے لیے میار کیا ہے اس کے پرکشنے کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط اس کے اندر دہبود کی طبق ہو سکتی ہے یا مذہر سرسانیوں کی میار کہ ہے کسی کام کے لیے بھی اور میار یہ ہے اسی عمل کام نظام کے لیے بقا ہے اسی کے لیے بقا ہے جو نو انسانی کے لیے منفت کا موجب ہے تو اس نے تو خود یہ کہا ہے کہ بقا اس مملکت پر اس نظام کے لیے ہے جو نو انسانی کے لیے منفت کا موجب ہے سا ہمارے لیے تو یہ سوال دیکھنے کی یہی بات سہ گئی یا تفصیل کہ وہ دنیابی طور پر کام کی منفت کی چیزیں ہیں جو نو انسانی کے لیے یہ مملکت اسلامی یہ اسی اعتبار سے وہ منفرض ہوگی اس کی انفرادیت یہ ہوگی کہ وہ اپنی کام وطن ولک اللہ کے لیے ہی نہیں پوری انسانیت کی فلا و بہبود کے لیے کیا کرتی اور میں اسی کو کچھ تھوڑی تفصیل سے ارز کروں کیونکہ میں نے جیسا ارز کیا ہے بڑا بنیابی سوال آپ نے یہ اٹھایا ہے اور میں سمجھ تا ہوں کہ یہ بات ہو جائے تو یہ سارے مسائل حال ہو جاتے ہیں جن کے لیے یہ دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرہ ملتا نہیں سرہ تو یہ ہے اس کے اندر آپ پہلے دیکھئے کہ نو انسانی کی مسائل و مشکلات کیا ہیں پریشانی کیا ہیں انسانی کی تاریخ کو لے لی جی پہلے دن سے جب سے انسان کے شعور نے آن کھولی اور تاریخ کہیں آپ کو ملتی ہے اس تاریخ سے اس دن سے لے نظر آئے پوری تاریخ کے اندر حاکم اور معکوم معتاج اور سرمایہ دار دو طبقات ہیں دوسری چیز اس کے ساتھ یہ کہ معکوم اور معتاج کو ہمیشہ ضلیل اور خار اور پس دکھا گیا وجہ وقار اور عزت گلندی شرف غری حاکوں کے لئے یا سرمایہ داروں کے لئے مفلس اور محکوم اور حقیقت میں آگے چل کے آپ دیکھیں جب میں معاشی نظام پہ آوں گا یہ پہلے مفلس بنایا جاتا ہے انسان کو تاکہ وہ محکوم بننے پہ مجبور ہو جائے تو یہ ایک ہی سکر کے دو روخ ہے لیکن میں ان کو الگ لگ بیان کروں گا کہ یہ بجائے خیش ایک اہم سوال ہے کہ قرآن کا معاشی نظام کیا ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا کس وقت میں صرف حاکم اور معکوم کی حد تک رہنا چاہتا ہوں حکومت کی شکل کوئی بھی ہو اس ساری تاریخ کے دوران اس کا دھانچہ کسی قسم کا بھی کیوں نہ ہو پہلے دن سے جس قسم کا بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسی حکومت آج تک جس کو آپ مغرب کی جمہوریت بھی کہہ لیجئے اس نے حاکم اور معکوم کی تفریق بہرحال باقی رہتی یعنی انسان دوسرے انسانوں پر حکومت کر یعنی انسانوں کو آج حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے دوسرے انسانوں سے منوانے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر الفاظ ہی بڑھ رہے ہیں بات وہی ہے جو پہلے دن کہ انسان نے یہ کچھ کیا تھا یہ چیز کہ ایسے کلامین بنا لیے جائیں کہ محنت کا سارا محاصل چھین لیا جائے اور وہ ضرمائے دار کو دے دیا جائے قانونی حصیت سے ان کو عدل اور انصاب بھی کہا جائے گا اس طرح سے ان کو محلس بنایا جائے گا اس طرح انہیں محکوم رکھا جائے گا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری تاریخ میں ہم دیتے ہیں کہ اکثریت محکوموں کی اور محطاجوں کی اور محلس کی بڑی اقلیت ہے اوپر یہ حاکموں کی اور ضرمائے داروں کی اتنی بڑی اکثریت جو ہے اس نے اسے برداشت کیسے کر لیا اس ذلت اور تستی اور خاری کی زندگی کو کیسے برداشت کرتے چلی یہاں آتا ہے وہ ابلیسی نظام جسے آپ پیشوائیت کہتے ہیں مذہبی پیشوائیت ان مفلس انسانوں کو ان محطاج انسانوں کو ان محکوم انسانوں کو یہ کہہ کے تھکیوں دے کے سناتی رہی کہ یہ سب چیز خدا کا کیا ہوا ہوتا ہے حکومت بھی اس کے حق میں تھی محکوم جس کو رکھنا چاہتا ہے وہی رکھنا چاہتا ہے محتاج جسے مناتا ہے خدا مناتا ہے جس کو اس قدر افراد سے دالت دیتا ہے خلاب کی طرح سے یہ بھی خدا ہی دیتا ہے اس لیے اس کے خلاف احتجاج کی لبکش آئی تو ایک طرف دل میں بھی اس کے خلاف اگر قدورت پیدا ہو گئی تو یہ خدا کو چیلنج دینے کی بات ہو جائے اس شد و مج سے پیشوائیت نے یہ افیون گھول گھول کے تلائی کہ اکثریت اس کے تابع آگے وہ ہندو کا شودر ہو یا آپ پہ غلام یا محتاج مقلص ہو اسے داشت وہاں اگر برمہ کے پاؤں سے پیدا ہوتا ہے یہاں یہ کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا حکومت جس کو ہو جاتا دیتا ایسا وہاں تو جائی نہیں ہے دم مار نے یہ تھا نظام جو چلا آرہا تھا میں نے ارز کیا کہ آج میں آؤں گا مغربی جو مہوریت ہے اس کے بھی یہ قفیت ہے کہ اکثریت جو قانون پاس کر لیتی ہے اقلیت سے منواتی ہے وہ بھی بہت دنی ہے یہ بھی انسانیت کی تاریخ میں چاہی صاحب پہلا انقلاب آفری اعلان جو ہے وہ قرآن نے آکھے کیا کہ ہر انسان انسان ہونے کی جہنس سے یقصہ واجب تقریم ہے ہم وہ یہ آیات سے چار لفظوں ساری آیت ہے لیکن اور غور کیجئے کہ کتنا بڑا انقلاب عظیم تاریخ پہ نگاہ رکھ کے تاریخ کی جتنی اونچ نی چیز کی تھی حاکم و محکوم کی محتاج اور غنی کی ذاتوں کی برادریوں کی نصری امتیاب کی نصر کے امتیاب کی جس قسم کے بھی تفریق تھی انسان اور انسان نے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک سلام آیا کہ جو گڑے کو اور تیلے کو یقصان کر گیا ایک سطح پہ آگیا سارا پانی جو گڑوں کو بھر دیا تیلوں کو دھام دیا ایک سطح پہ کر گیا ہر پوری انسانیت کو پوری آدمیت کو اس سے پیشتر کہیں یہ آواز نہیں سنائی دی تھی کہ برطر ازگردوں مقام آدم است اصل تحذیب احترام آدم است اور بات میں سے بات نکلاتی ہے پھر ہماری بیٹی دیکھ رہی ہے میری در پیدہ جب انسان کہا جائے گا تو کہ اس میں عورپ نہیں آئے گی قرآن کریم نے جو کچھ انناس کے لئے کہا ہے کیا کوئی بھی ایسا طریقہ ہے کہ اس میں سے انناس میں سے اس طبقے کو نکال دیا جائے کسی طرح سے قرآن نے جب مومنین کے لئے کوئی بات کہی ہے تو کوئی طریقہ ہے کہ اس میں سے ان مومنات کو نکال دیا جائے یائیو اللہزین آمنو جب کہتا ہے اور کتبہ رہکم السیام مسلم وہ کہتا ہے اے ایمان والو تم پہ روز فرض میں تو یہ عورتوں پہ ساتھ فرض نہیں ہے تو یہ یائیو اللہزین آمنو کے اندر آتی ہیں یا نہیں یا ناس کے اندر آتی روز دونوں کے لئے وہ پوری تاریخ کے اوپر یہ کہا ہوتی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی داست کا مقصد ساتھ لغزوں کے اندر آیت کا بھی یاد حصہ ہے یہ رسول آکر کرے گا یہ کہ نو انسانی کے سروں کے اوپر جو نا قابل بز داش بوجل سنے رکھ دی گئی ہیں اور ان کے نیچے وہ دبی چلی آ رہی ہے یہ ان سلوں کو اٹھا کے پھینک دے گا جن زنجیروں میں انسانی جگڑے ہی چلی آ رہی ہے یہ ان زنجیروں کو توڑ دے گا باست نبی اگر سل سل وہ یہ کرنے کے لئے آئے تھے یہ بوجل سلے اس قسم کی یہ زنجیریں یہ کیا تھی یہ یہ جو پفریق تھی یہ جو انسان اور انسان کے درمیان پفریق تھی خواہ اس کی کوئی شکل بھی تھی انہیں کے لئے حضور آئے تھے یہ تھا مقصر اس حصول پہ عمل تیرا کرنے کے لئے والا قد کرنے بنی آدم جو آپ کہا ہو گیا تھا اس کے لئے حضور تشریف لائے تھے یہ تو تاریخ کی بات اگر دوسرے دو پہ میں آؤ تو بتاؤں گا کہ حضور میں کس طرح سا بہت اچھے موسیقی موسیقی اس لیے کہ اس نے یہ کہا کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے بات تو انسانوں بھی تھی نا حق و محکوم کی حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے میں بھی ارز کروں گا کہ اس کے معنی کیا ہے عملاً صرف خدا کو حاصل ہے اور جس طرح اس نے وہ پہلے دیا ہے نا ایک انقلاب آفری فارمولہ ولا فت کررمہ بنی آدم بلکہ اصول بنیابی اس کے لیے بھی اس نے کیار لفظوں میں ایک اصول دیا ہے وہ اتنا زیادہ انقلاب آفری ہے کہ وہ یہ چیز بھی تاریخ انسانیت کہیں نہیں پیش کھا سکتی چار لفظہ عزیزہ نے مانتا لیکن جب میں الفاظ دور آنگا تو آپ کہیں گے کہ ان کا اس سے کیا تعلق جو تم کہہ رہے ہو الفاظ ہے لا الہ الا اللہ تو کہا جائے گا کہ اس کے تمہیں بتایا جاتے ہیں کہ کوئی پرستش کے قادل نہیں خدا کے سوا تو یہ تو پرستش کی بات ہے حبود کا تصور کیا ہے یہ کوئی پرستش کے قابل نہیں حتیٰ کہ آپ دن میں چیاریس مرضہ پانچ نمازوں میں ہر نماز کی رکت میں سورہ فاتحہ میں ایک اقرار کرتے ہیں خدا کے سامنے اعتراف کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں قبل رخ مو کر کے باوزو مسجد میں کھڑے ہوگے کہ ایعہ کا نابت ہو کہا کہ اس کا کیا تعلق جو تم موضوع لیے بیٹھے اس کے معنی ہے ہم تیرے ہی پرستش کرتے ہیں بات تو پرستش کی اس سے آج کا معلوم ہو جائے گا جو میں کہوں گا کہ بعد میں کیا ہوا دین جو مذہب سے بھگل گیا حضاظت کی جازہ مذہبیت آئی یہ ہے جس طرح سے انہوں نے تعریف کی ہے قرآن کے اندر الفاظ اسی کے ہے معنی اس کے بدل دیئے عربی زبان میں قرآن کریم میں الہ کے معنی ترستش والا نہیں الہ کے معنی صاحب ایک قدار جس کا حق حکومت حاصل ہو اس کے معنی یہ ہے اب اعلان دیکھئے کتنا عظیم ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے اب یہ جو کہا تو اس کے معنی نہیں ہے کہ حکومت ختم ہو گئی اللہ اللہ سے یہ کہا کہ وہ ہے حکومت رہے گی کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے اس کا اعلان ہے جو آپ مینارہ مسجد سے پانچ دفعہ دبانے دوہز اور چار چار بیوٹس پی کر لگا کے کرتے ہیں کہ اشہدو اللہ الا اللہ اور اس کے اگر اس کے یہ معنی ہو تو دل دہل جائے ساری کائنات کے انسانوں کا کہ کیا اعلان ہو رہا ہے یہاں یہ چیز ہے کہ ہم پرستش اسی کی کرتے ہیں اور وہ جو آپ اعتراف و اقرار کرتے ہیں نماز میں یہ اعتراف ہو جو ہم تیری پرستش کرتے ہیں اعتراف کی دیئے اس چیز کا کہ ہم تیرے سوا کسی کو صاحب اقتدار نہیں مانتے یہ ہے جو منشور قرآن نے دیا میں نے اعتراف کیا ہے کہ یہ چیز اقبال نے تو یوں کہا تھا کہ سروری زیبہ فقط ایک اس ذات بے ہمتا کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی بطانِ آزری اسی کو تحید کرتے ہیں یہ ماننا نہیں کہ خدا ایک ہے یہ تحید نہیں ہے یہ تو دنیا مانتی ہے ساری مانتی ہے کسی نہ کسی شکل میں خدا ایک ہے ماننا یہ ہے کہ حق حکومت صرف ایک خدا کو حاصل ہے یہ توہید ہے اس کے سوا اگر کوئی دوسری چیز آتی ہے تو وہ شرک ہے یہاں پھر میں ایک اپنا ہی واقعہ سنا ہوں گا عجیب چیز ہے صاحب بھولی نہیں سکتا اور تو ہمارے ہاں تے سارے پرستش والی بات اور محبود مانتے تھے انگریز جانتا تھا کہ اس کے معنی کیا ہے جب پہلے پہل انڈیا ریڈیو قائم ہوا ہے سان پینتیس بات ہے غازباً تو پہلی رفع یہ عید الاجہا بری جسے ہم بخرائید کہتے ہیں اس کا تو آرہا ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پہ تقریر کرائی جائے حج پہ یا اس بری عید پہ ان کے بقول ایک لبرل قسم کے مسلمان سے تو میں عرض کر کے کہوں کہ میری تو بہن شورت تھی انہوں نے کہا مجھے کہا کہ تقریر کے لئے آئیے اب یہ پہلا سوال تھا کہ گورنمنٹ سرونٹ ریڈیو کی اوپر تقریر کے لئے آسکتا ہے یا نہیں اصولی سوال تھا یہ یہ بھی ہوم ڈیپارٹمنٹ میں تیہ کرنا تھا جہاں میں ملازم تھا انہوں نے یہ کوئسٹن یہاں دکھتے نہیں دی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا تقریر وہاں کرو گے میں نے وہ تقریر کا مساعدہ بھی ان کو دے دیا انہوں نے کہا کہ سوال اصولی ہے اس لئے یہ سیکٹری تیہ کریں گا سامنے سیکٹری تک کرے گیا انہوں نے مجھے بلایا سیکٹری میں اس زمانے کا اگریز وہ میرا آئی سی ایس نہیں ہوتا تھا بڑے اوری انٹریسٹ ہوتے تھے سکولرز ہوتے تھے یہ سیکٹری جو تھا اس کی قفیت یہ تھی کہ ہربی اور فارسی کی اوپر بہت علورت ہے اس شخص کو اور وہ کتنا دیت جاتا تھا آپ سنیئے کہنے لگا کہ وہ عید الحضاء پہ تقریر تم کرو گے انہوں نے پوچھا ہے اجازت نے میں نے کہا جی وہ مذہبی تیوہار ہے ایک مذہبی تا وہاں تقریر ہوگی اس کے اندر کون کی سیاست آگئی جو ان کو یہ پرٹرول پڑ گئی کہنے لگے کہ عید الحضاء کے حد پہ تقریر کہو گیا تو کیا محضور ہوگا میں نے کہی عصوہ ابراہیمی کہنے لگے ٹھیک ہے عصوہ ابراہیمی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ایک صغرہ یا بنیادی خصوصیت کیا ہے میں نے کہا جی کہ وہ تو یہی ہے وہ محصانہ میں نگ مشرک نہیں وہ مشرک نہیں تھے شرک کے شلاف کے وہ کہنے گے یہی بات میں سننا چاہتا تھا تم سے سربراہ مملکت کی اوپر بھی اسی طرح سے ہوگا جیسا اس لبانے کے انتاظ میں میں کہوں گا جیسا ایک ولام پر اور ایک لونی پر اور یہ صرف نظری بات نہیں تھی حضور نے تو عملاں یہ کچھ کر کے دکھا دیا تھا نا بے شمار مثالیں اس کی دی جا سکتی لیکن میں ایک ایک سپرین کی مثال بھی آپ کے سامنے کش کروں گا اس وقت اس جمعانے میں عربوں کے ہاں ابھی پہلے سے چلے آرہے غلام اور لونیہ موجود تھیں قرآن نے تو ان کو ختم کر دیا اس کا دروازہ ختم کر دیا تھا جانوے گرفتار شدہ جو کہہ دی ہوتے تھے یہ انہیں غلام اور لونیہ بناتے تھے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کو رہا کرنا ہوگا فیدیا دے کر اگر یہ صورت نہ ہو تو اے خانن تو آگے کے لیے تو یہ دروازہ بند ہو گیا لیکن جو اس وقت موجود تھے وہ بہرحال اس حسیت سے رہے اور آہستہ آہستہ ان کو جلو خاندان بنا لیا تو جب میں یہ کہوں گا برہرہ لونڈی تو اس کے معنی اس ٹائب کی وہ لونڈی ہوگی یہ نہیں کہ نئی بنائی ہوگی ایک لونڈی تھی وہ وہ اپنے آخا سے مراج ہوگے اور یہ جو عوابی کے حصول قرآن نے دیئے تھے اس کے معطیت وہ اس کو چھوڑ کے بچھلیا اس کے آقا نے اس کے مالک نے یا اس کے خاندان نے آج کہیے اس سے حضور سے یہ کہا کہ آپ ذرا اس میں ہی سفارش کر دیجئے اس سے کہیے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے وہ واپس آجائے تو ایک دن ہی مل گئی آپ نے کہا کہ برہرہ چلی جو واپس آپ نے اس کی خاندان مالک کے پاس آپ سوچئے کہنے والا کام ہے داست داست مردہ میل کی مملکت کا سربراہ وہ رسول جس پہ ایمان دانے سے وہ مسلمان ہوئی ہے مدینہ کا بھی حاکم بزرگ بھی اتنا بڑا دوسری طرح وہ اب میں کہنا پڑتا ہے اس حلالے سے جس میں وہ ناشرہ تھا کہ وہ آمان نرکی بھی نہیں ہے وہ ایک لانڈی ہے دوسری طرح وہ محبون بھی ہے آپ کی اسطلاح کے اندر اس نے سنا تو یہ کہا کہ ازور یہ ادائلہ حکم دیا ہے ایسا یہ یا آپ اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں دیانت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں مرہرہ خلالتہ حکم نہیں ہے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہا تو آپ فرمائیے میں اپنے حالات کو آپ سے بہتر جانتی نہیں ہے اللہ وآلہ آپ بھی جس طرح کے اپنی طرف آگئے ہو اور گرہرہ اپنی طرف کری گئی وہ فرمایا حاکم محکوم کا کس طرح کے ساتھ مٹتا ہے اس سے بھی نازک تارے ایک اور واقع بدر کے پہلی لڑائی تھی جنگ بدر کی قریش کے ساتھ اس میں کچھ گرفتار ہوئے قیدی انہوں نے حضور کا دماد حضرت زینب جو سب سے بڑی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ تھا اس کا خامن وہ ابو مسلمان نہیں ہوا تھا حالی میں تو ابھی حجرت ہوئی تھی وہ ابھی مکنوں تھا اب الاس وہ بھی جریفتار ہو گیا ہے تا یہ کیا کہ ان کا فدیہ مانگ دیا جائے فدیہ آیا مختلف ان کے جتنے بھی وارد تھے یا ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے بھیجا حضرت زینب حضور کی بیٹی نے ایک وہ کہیں کانچ کی موٹیوں کا ایک ہار وہ بھیجیا فدیہ میں بیٹی بھی ترسول کی تھی وہ سامنے آکے تو اس تیر میں نظر آیا حضور کو یوں تو وہ کانچ کی موٹیوں کا ہار کیا ہے قیمت رکھتا تھا لیکن اس کے اندر بڑی لمبی داستان پوشیدہ تھی حضور نے یہ ہار حضرت خدیجہ تلکبرہ کو ان کے نکاح کے وقت میں توفہ دیا تھا حضرت خدیجہ نے جب بیٹی کی شادی ہوئی ہے یہ سب سے بڑی بیٹی تھی تو یہ اس کے گلے میں خود ہار پہنایا تھا آج وہ ہار اس کے خانون کے فیدیے کے طور پر یہاں اس طرف آیا تھا حضور اس ہار کو دیکھ رہے تھے اور جذبات کا ایک پناہ ٹوٹا جو سینے میں بڑھ پا تھا یقینہ حضور نے ضبط کیا ہوگا اور آنکھوں سے اس کو آیا نہیں ہونے دیا ہوگا لیکن صحابہ بھی تو اداشا ناستے وہ انہوں نے پہچان لیا کہ اس قراب کہو کہ حضور کیا بات ہے کہنے گا کچھ نہیں ہے یہ ہار جو ہے اس کی ایک پیچھے داستان ہے اس کی آزاست میں ان کے اندر میرے آگئی ہے اور یہ دورایا آپ نے تو اس نے کہا کہ بس اتنا ہی ہے انہوں نے خود میٹنگ کر کے یہ پہ کیا کہ یہ ہار واپس نہ اٹھا دیا جائے آپ نے نہیں وہ مانگا ہار جائے آپ دیکھتے ہیں کہ حاکم و محکوم کا فرق کس طرح سے مٹ رہا ہے جہاں تک احترام انسانیت کا تعلق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمس احترام آدمیت کے سنسلے میں میں ایک چھوٹا سا تاریخی واقعہ پیش کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمس کے حاکم تھے حضرت عمر بن سعاد زمین غیر مسلم محکوم رعایہ تمہیں لیجئے غیر مسلم بھی محکوم بھی اس منلکت کے اندر رہتے تھے زمین اسی یہ کہتے تھے کہ ان کی حرف کی ذمہ داری ممکن لے لیتی اور یہ لذب کے اندر ایسے نظر آتا ہے جیسے حقارت اور نفرت اور پستی اور ذلت کیا کشیدہ اس کے معنی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری منلکت لے لیتی تھی اس ایک غیر مسلم زمین کے مطلق اسے حضرت انہوں نے یہ جو حاکم تھی انہوں نے کسی بر غصے میں آکے کہا دی یا خرق اللہ خدا تجھے دریل کرے غصہ فروہ ہوا وہاں سے چلے باب خلافت میں آگئے اپنا استیفہ پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کہاں نے کہا یہ چیز میں کہاں نے کہاں سوال ہی نہیں ہے میں نے ایک انسان کی تضلیل کر دی ہے میں اس کا اہل ہی نہیں کہ کوئی ذمہ دارہ نہ منصب لے سکو اس مملکت کے حدود یہ جرم ایسا ہے جو بخشہ نہیں جا سکتا بہتیرا کہتے رہے وہ واپس نہیں لگتے غیر مسلم ذمہ کو کہاں صرف اتنا خدا تجھے ضلیل کرے اور اس پہ یہ کیسیت ان لوگ ہوگی ظاہر فرما رہے ہیں آپ کہ یہ مملک انسانیت کے لئے کیا کرے گی یہ جو میں نے حرف کیا ہے کہ اس مملکت میں وہ حدود مقرر کی ہیں اور وہ حدود ہیں انہیں آپ انہیں آپ بھی حقوق انسانیت کہا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑی نئی فیض ہے جو یو ایل لے کے آئی ہے اور انہوں نے چارٹر مقرر کیا ہے میں نے لکھا ہے اس کے مطلب بہت کچھ کہ چورہ سا سال پہلے دیکھئے کہ یہ چارٹر کس نے مقرر کیا پہلا ہی اس کے اندر یہ بنیابی حق جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ احترام آدمیت کا ہے کسی قسم کا قانون کہ احترام رہا ہے کوئی الفاظ بھی اس قسم کے جو ابھی میں نے عرض کیا اس واقعہ میں کسی قسم کی کوئی کوئی حق حرکت بھی اس قسم کی جس میں انسان کی تظلین کا پہلو نکلتا ہو وہ اس مملکت میں جرمِ عظیم ہوگا جنسی مساوات وہ میں نے ابھی عرض کیا تھا شادی معاملات کی اندر انتخاب کا حق قرآن یہ حقوق دیتا ہے مساوات کا حق دیتا ہے عورت اور مرد کو اظہارِ خیالات کی عذابی کا حق ان حدود کی اندر رہتے ہوئے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جا سکتی کسی کے خیالات کے اظہار کے اوپر ہا وہ قلم ہو ہا وہ زبان ہو یہ اس کو بنیادی حق ملا ہوا ہے خدا کی طرف سے جو غیر متغدل ہے انصاف یا عدل کا حق ہمارے ہاتھ عدل کے معنی یہ حق ہے نا کہ قانون کی روح سے اگر کوئی کسی مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو سمعیلیہ کے یہ عدل ہو گیا اور اگر وہ قانون ہی ایسا ہے جو ظلم پر مدنی ہے تو اس کے مطابق فیصلہ جو ہے عدل پر مدنی کیسے ہوگا قرآن کہتا ہے کہ ہر قانون کا فیصلہ عدل نہیں ہے جو قانون قرآن کے مطابق ہے اس کے مطابق فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے اور اس قدر اس میں اتیاب بڑھتی جاتی تھی اتنا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ ایک مقدمے میں خود حضرت عمر علیہ تعالیہ بحثیت مدعہ کے پیش ہوئے مدعہ دوسرا تھا اور وہ غیر مسلم تھا حضرت زید تھے جد کی حثیت سے خلیفہ المسلمین یا امیر المومنین آئے تو وہ یوں سمجھئے کہ وہ جو تھا مدعہ اگر بینٹ پہ بیٹھا تھا تو انہیں آپ نے اشارہ کیا کرسی پہ بیٹھ جانے کا آپ نے کہا کہ غیر تم جج بننے کے اہل نہیں ہو تم نے مدعی اور مدعہ میں فرق کر دیا اور میری پوزیشن کو دیکھ کے تم نے مجھے اس کے مقابلے میں امتاز جگہ پہ بٹھانا چاہا اس لئے تمہارے ہاتھ سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی مجھے یا اسے انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی اس حد تک وہ لوگ اس کا لحاظ رکھتے تھے اس کو عدل یا انصاف آپ کہتے ہیں رزق کا حق وہ تو میں آگے کر کے بتاؤں گا معاشی نظام میں اس وقت میں صرف نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک ہی ارشاد چمکتے ہوئے ہی ہے جی طرح کہ جس بستی میں تو یہ ایک فردوی رات کے بھوکہ سو گیا اس بستی سے خدا کی اکیوت کی ذمہ داری ختم ہو گئی ایک فرد کا بھوکہ سو جانا ہے اور عزیزہ تو وہ قول مشہوری ہے کہ اگر دبلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہو گی یہ تیز قرآن نے کہا ہے حق منت سالے والمحروم یہ خراب نہیں ہے یہ بطور حق کے نہیں سکتا ہے ہر وہ شخ جس کی ضرور پوری نہیں ہوئی ہے حق کے طور جان کی حفاظت مال کی حفاظت مال دولت مندی کا نہیں کوئی شاید بھی جو مملکت کی طرف سے کسی کی ملکت میں دیری جائے چھوٹی بھی چھوٹی بھی چھوٹی دولت اس کی حفاظت کی ذمہ داری مملکت کی ذمہ داری ہے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے کیا مانے کسی شخص کا کی کہاں چوری ہو گئی اب ہمارے ہاتھ یہ ہے کہ رپورٹ لکاتا پھرے اس کے بعد جو جائے یہ پولیس تفتیش کرتی پھرے انتہا اس کی اگر یہ حق اور انصاف کے مطابق کے وہ ساتھ جرم ثابت ہو گیا اس کو چھے مینے کی کیا دی اس کو تو پہل کر دی ہے چھے مینے کا یہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو کیا منا ہے حق جو ہے حفاظت کا قرآن کی روح سے جس کے ہاں یہ تیز ہوئی ہے اگر اس کے تصاحل یا تغافل کی وجہ سے نہیں ہوا وہ جسے کہتے ہیں سو کرے گا مقدمہ کلائے گا حکومت کے خلاف کہ میرا یہ نقصان پورا کرو اور حکومت اس کا تو نقصان پورا کرے اب اس کے لئے حکومت کا یہ ہے کہ وہ پھر گرفتار کرتی پھر محل برامت ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے یہ حکومت کا اور اس شخص کا معاملہ ہے اس شخص کا معاملہ اس کے اندر نہیں ہے یہ جسے افاظت کا حق کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے قرآن کی روح سے سکونت کی افاظت ہے ہر فرد کے سر پر چھت ہونی چاہیے سوال یہ ذمہ داری ہے یہ بطور حق نہیں لے سکتا ہے ہر فرد قسمت کی افاظت ہے بڑی بنیادی چیز بڑی چیز یہ ہے جس پہ بڑی گھنٹر و زردی چل رہی ہے یہ جو تحسینِ ذوق ہے ایسٹیٹک سنس یہ بطور حق کے لے سکتا ہے حضور میں لطیفہ جسے آپ کہتے ہیں تو یہ اس میں ذوق کی حفاظت جو ہے یہ بھی بطور استحفاظت کے اس کے اندر سے لی جائے سکے گی مذہبی عذابی کا حق یہ ایک تو یہ دین ہے نا جس کے مطابق مملکت بنی ہے مذہب اسی معنی میں جس معنی میں باپی دنیا مذہب لیتی ہے اس مملکت کے اندر بھی غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی پوری آزادی ہوگی ہے حتیٰ کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلموں کی پرستشگاہوں کے اوپر اگر کوئی دوسرا حملہ کرے تو یہ مسلمان اپنی جانے دے کے اس کی پرستشگاہ کی حفاظت کرے قرآن نے یہ چیز ہے یعنی آزادی مذہب کی اس انتہا تک پہنچی ہوئی کہ ان کی پرستشگاہوں میں بدپرستی ہو رہی ہے اس کے تو خلاق ہے یہ لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایسی ہے کہ لڑ کر جان دے کر بھی ان پرستشگاہوں کی حفاظت ان کے ذمہ ہے اور سب سے بڑی چیز امن اور دوسرا لفظ جو ہے پارا لبی میں اتمنانی کہوں گا اس کا حق بہت بڑا ایک منشور ہے لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون کہ اس میں خوف کسی پہ نہیں ہوگا اور خزن نہیں کسی پہ ہوگا خوف تو خطرے تو کہا جائے گا برونی خطرات جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے لیے تو حفاظت ہوئی یہ خزن وہ چیز ہوتی ہے جو دل گریفتگی جس کو کہتے ہیں انگزائیٹی جسے کہتے ہیں گریف جسے کہتے ہیں وہ مگر دل ہے تو دوبا جا رہا ہے جو میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ وہ خود پسکینے خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے تو دوبا جا رہا ہے یہ جو دل کا دوبا جانا ہے نا کہ معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں دوبے جا رہا ہے یہ ہے جسے حزن کہا جاتا ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی حص میں انسان کا درلو بجا رہا ہو یہ کی جو ہے اس کی حفاظت خوف سے اور حزن سے معمونیت کی ذمہ داری اس مملکت کے ساتھ سے ہوئی یہ کیا دیکھ بنیادی حکوم کے انسانیت ہیں ہر انسان ان کا بطور حق کے مطالبہ کر سکے گا اس مملکت سے اور اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ یہ حق اس کا وہ دے اگر یہ حق دینے سے قاسر رہتی ہے تو اس کو حق کے حکومت حاصل نہیں رہتا باقی کیونکہ یہ تو خدا کے دیوئے ان حدود کی تابندی کے لیے حفاظت کے لیے اس کو اندباد کے لیے ان کو گروہ تار لانے کے لیے وجود میں آئی ہے اس کے وجود کی جسٹیسیکیشن کے لیے جوال دیا ہے یہ ہے وہ چند حقوق قرآن میں جو دیئے ہیں اور بھی اس کے ساتھ ہیں میں نے وقت کی تنگی کی وجہ سے تھوڑے سے پیش کیے ہیں یہ تھی وہ مملکت جس کے حصول کے لیے پاکستان کا خطہ زمین حاصل کیا تھا یہ خطہ زمینی حاصل ہوا تھا اس میں اس قسم کی مملکت جو ہے اس کا قیام مقصود و مطلوب تھا اب آپ سوچ بھی دیئے کہ یہ مملکت انسانیت کی منفط کے لیے کیا کر دی ہے تو بات میرا خیال ہے اتنے وقت میں اتنی ناندخش ہو گئی ہو گئی کہ قرآن میں بکاہ تھا کہ ما ینفعو ناسفع ینکو سفیل ارد بقاء اسی عمل اسی نظام اسی حکومت کے لیے ہے کہ دے نو انسانی کے منفط کے لیے قائم ہوئی ہوئی ہے انسانیت کی منفط کے لیے اپنی قوم کے لیے نہیں ہے یہ تھا جی مقصود اس پاکستان کے خطہ زمین کے حصول نے اور اس میں ایک حکومت قرآنی حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے لیے اقبال نے تصور دیا اسی کے لیے قائد عظم نے جد و جہد کی اسی کے لیے یہ آپ کا حیچ میز دی اس کے اندر جب میں نے کہا تھا کہ میں تو اپنے دین کا قائدہ ایمان کا جد سمجھتا تھا تو آپ بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ قائد کا تھا اس کے بغیر دین متمکن نہیں ہو سکتا قرآن نے کہا ہے دین کے تمکن کے لیے یہ مندقت ضروری ہے اور مندقت کی جسٹیفیکیشن دین کا تمکن اور دین کے یہ معنی جو میں نے عرض کیا ہے